جناب محمد شریف پریہار صاحب کو یہاں آنے کی طاوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریتے ہیں محترم المقام ہمارے مہمانی مہمانان جناب محمد یاسین پریہار صاحب رٹائر جو ہو چکے ہیں لیکچرر ہائر سیکنڈری سکول نیل ہمارے ہائیڈماس صاحب بہردار ہائی سکول کے یہ بھی اب اس روان مہ کے آخر میں رٹائر ہونے والے ہیں ہمارے محترم ہائر سیکنڈری کے سینئر لیکچر اکبال صاحب یاسین صاحب ہمارے زہی شور اسابدہ سائبان دیگر کمیونیٹی سے آئے ہوئے کچھ محزیز حضرات عزیز بچوں بچوں سب کو ہماری طرف سے سلام عرض ہے آج اس موقع کی تقریب کی نسبت بہت کچھ کہا گیا وقت کی بہت کمی ہے یہ ہمارے محترم یاسین صاحب کی الگائی تقریب کے سلسلے میں جو بنائی گئی ہیں اس کی یاسین صاحب کی شخصیت کے بارے میں جو ملٹی پیسٹ بھی ہے ملٹی ڈائیمنیچن بھی رہی ہے ایزی ٹیچر رہا ایزی ایکٹیویسٹ رہا سوچل ایکٹیویسٹ رہا ایزی ریپارمر بھی رہا سکول کے اندر اور سکول کے باہر اس طرح سے اس کی سرگرمی سرگرمی یا رہی پورے اس سروس کے دوران وہ قابلی سرحیت ہے قابلی تاریت ہے قابلی داد ہے یہ کسی تاریت کے محتاج نہیں ہے یہ آپ کی مثال خود ہیں اس کے اوپر جتنا بھی کہا جائے کم ہے ہماری یاسن ساتھ نے پوری سرویس نیل کے اندر ہی سرانجام دی پرہدر میں پہرے زیادہ سے زیادہ وقت دیا اس کے ہیر سکرنڈری میں بہت بڑا وقت نکالا کچھ سال اس کو سروش میں لگے باہر سروش دینے کی تو پوری سروش میں اس نے اس کا جو موضوع رہا اس کا جو موقف رہا اپنی کمیونیٹی ٹیچنگ پیٹر نے کی یا اپنے جو اس کا منصف تھا پڑھنے اور پڑھانے کا بڑی خوش سروبی سے اس نے انجام دیا اپنی تمام سلاحیت کو بروئی کار لاکر اپنے فرائز کو انجام اس نے دے دیا اس نے بہت کچھ دے دیا ہمارے علاقے کو یوں کہنے میں آتا ہے کہ استاد کا کوئی کام نظر نہیں آتا ہے لیکن استاد جو ایک بڑی بہت بڑا کام انجام دیتا ہے اس سوسائیتی کے اندر جو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے نظر بھی نہیں آتا ہے لیکن ہم جب اس کو گور کریں اس کی تہ در تہ جب ہم کھنگالیں تو استاد کا جو کام اور کارنامہ اس سماج کے اندر ہوتا ہے جتنا اس سماج کو دیتا ہے وہ اور کوئی مہکمے سے تعلق رہنے والا بڑا سا بڑا افسر نہیں دے سکتا ہے ہمارے یاسن صاحب نے کئی ایس آفیسر بھی یہاں سے پیدا کیے ڈاکٹر بنائیں لیکن ہمیں جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی بڑے اچھے آفیسر آئے سب کے سب چلے گئی یہاں سے واپس ملکے نہیں دیکھا کہ ہماری جو سیکشن ہے جو کمزور سیکشن ہے تعلیمی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے ہمارا بھی کچھ یوگدان رہتا اتنے اچھے آفیسر تھے لیکن ہم نے یہی پایا کہ وہ کسی نے ملکے نہیں دیکھا سب کی نظر آگے کی در بلندی کی در بلندی کو چھونے کی رہی لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو ہمارا یہاں رہتا ہے ہمارے آئی ایس آف یا ایس بھی بن چکے ڈاکٹر بن چکے لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو ہے سب سے بڑا یوک دام ہماری سماج کو جو رہا ہمارے اس آس 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 ہمیں بڑی خوشید ہوتی ہے کسی میں کسی طریقے سے ہمیں یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا تو ہم انتہائی خوش ہو گئے لیکن ایک بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے سماج کیلئے سماج کے تیہیں اس سماج کو جو ہمارا بشرا ہوا ہے ہر لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے ہے اور تعلیم جب مضبوط ہو تو مجھے لگتا ہے ہر چیز اچھا ہوگا پھر اقتصادی حالت بھی اچھی ہوگی سماجی حالت بھی اچھی ہوگی اور کوئی سیاسی حالت بھی اچھی ہوگی تو ہمارا ایڈوکیشن کا طبقہ اگر مضبوط ایڈوکیشن اچھی ہو تو سب کچھ ٹھیک بلا چنگا ہو جائے گا ہمارے اگر ہم دیکھیں بھوگل کے علاقے میں وہاں لگ بگ لگ بگ ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑا کلیدی کردار جو یہاں بنانے میں ہماری اس علاقے کو جہلت سے نکالنے کا تلیدی کردار جو ہمارے اساتھا سائبان کا ہے تو ہم پوری یقین کرتے ہیں پوری عمید ہے ہم آپ لوگوں پہت کہ اس کشتی کو آپ بہت سے نکالتے رہیں گے جس طرح سے ہماری یاسن صاحب نے بڑی کوشش کی یا میں یاسن صاحب کے ساتھ ساتھ ہم ہیں ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی دیئے ہیں کام بھی کیا ہے تو یاسن صاحب کا یوگدان اس طرح سے رہا ہم نے بھی بڑی کوشش کی اپنے سویس میں اپنے ان شاگروں کو سجانے دجانے میں اپنی سلاحیت کے حساب سے تو جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہم امید کرتے ہیں یہ موقع یہاں کچھ ہمیں ملا ہم امید کرتے ہیں انہی اسازہ سائبان سے کہ یہ اپنی سلاحیت کا بارپور استعمال کریں گے اور کھلوسی دل سے کھلوسی نیت سے اپنا کام کریں گے اور اسی کام میں اللہ تعالیٰ ان کو آجیر اتظہم دے گا یہ میں سمجھے کہ ہم ٹیچر ہیں کسی سے کام ہے ہم نے اس لنبی سروس کے بعد جب ہم نے جائزہ لیا مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے آفسران سے یا ملازمان سے جو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پیسہ بہت ہے گلوری ہے لگزری ہے نہمین پہم ہے اللہ کی قسم بعد میں وہ پریشان کھال جب ان کو تجربہ آیا دہ سال پاندرہ سال دیس سال اس کے بعد وہ روحانی طور پر بے چین ہے ان کے پاس پیسہ آیا لیکن روحانی طور پر بے چین ہے اس طرح ان کے دل کے اندر ہے مائنسی ہے اور اگر اگر چین ہے دل کے اندر آخر میں جو سکون آتا ہے روحانی سکون وہ ہمارے استاد کو ضرور ہے تو آپ کسی طرح سے نراشہ نہ ہو جائیں کہ ہمیں پتانی سماج کیا کرتا ہے کام دیکھتا ہے یا کسی نظر سے مقابلتاً موازناً ہمیں کئی کام احترام آدب ہے یہ نہیں ہے احترام ضرور ہے آپ کو عدب ضرور آپ کو ہے عزت ضرور ہے لیکن اپنے پیشے کو جب عزت کریں گے ہم لوگ جب اپنے پیشے کو عزت کریں گے احترام کریں گے تو ضرور ہمارا جو سماج ہے ہمیں احترام کرے گا تو ہمارا یہ سمفرس سمجھ کے کہ ہم نے ایک عظیم ہمارا یہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارا عہدہ ہے تو اس کو عظیم سمجھ کے آپ ضرور یقین ہے کہ آپ میری طرف سے یہی مزارش رہے گی کہ آپ اس کو تن مندل سے اپنے عہدے کو سمجھ کے اپنے پرائز انجام دیتے رہے گی بشیر صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی آج قریب ہے جیدہ وقت نہیں لوں گا تو اس کو ہم مبارک بات دیتے ہیں جس عزت کے ساتھ آپ یہ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں یہ اس میں مبارک بات کے مستقی ہے یہ بشیر صاحب کو ہم گول سے بھی جانتے ہیں دو تین سال وہاں ہمارے ساتھ رہے ہیں بڑے خلیق ہیں بڑے شفیق ہیں اپنے پیشش سے ہمدرد ہمدرد رہے ہیں ہمدرد بھی ہیں تو دو تین سال کے اندر اندر جو ہے ادھر بہر دار کے اندر وہاں انفرسٹرکچر کی بہت کم یہ ہے میں جانتا ہوں جگہ کی کمی بہت جانتا ہوں ایک ایڈمی خالت بھی کچھ وہاں نا گفتہ بی تو ان کے ساتھ ہی میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں کے متزمین کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں